بیزاک بیزاک اسپیلنگ پہ مجھائیے اس کی جو پرنسیشن ہے وہ یہ یہ بیزاک برزک یا برسرک مت پڑ دینا یہ غلط ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گسے سے پاگل یا پھر آپ پاگل یہ بھی بول سکتے ہوں ایکجامپل لیتے ہیں وہے یہ جان کر گسے سے پاگل ہو گیا ہوگا پہلے آپ کو خود کوسس کرنی ہے آپ ویڈیو کو پاؤس کر لیجئے تھوڑا سمجھ لیجئے پھر اس کو بنانا ہے ادروائز میں آپ کو بتائے رہا ہوں بیزاک مطلب گسے سے پاگل اس پر ایکجامپل ہے وہے یہ جان کر گسے سے پاگل ہو گیا ہوگا پہلے آپ اس کو اتنا بنائیے وہے پاگل ہو گیا ہوگا مطلب وہے پاگل ہو چکا ہوگا تو ہو چکا ہوگا چکی ہوں گے چکے ہوں گے فیوچر کا پرفیکٹ ہے لیکن یہ بات بید گئی تو کیا ہونے گا یعنی کی will have کی جگہ would have will کا would یہ بن جائے گا تو یہ بن جائے گا he would have got بیزاک اب got کیوں آیا کیونکہ اس میں verb نہیں ہے verb کی third form نہیں ہے ہو گیا گیا کے لیے ہم یہاں پر got کا یوچ کریں گے یہ ہے جان کر by جاننے کو بولتے ہیں perceive اس میں لگا دیں گے ing by perceiving it آپ چاہیں تو no کا بھی یوچ کر سکتے ہیں knowing by knowing it یہ بھی رائٹ ہے he would have got بیزاک by perceiving it یا پھر he would have got بیزاک by knowing it دونوں طریقے سے رائٹ ہے ہو سکتا ہے کافی جنوں کو یہاں پر ing کا مطلب سمجھ نہیں آئے ہوگا by by کی جگہ جو برو ہے اس میں ing کیوں لگائیں جو by by یہ ایک preposition ہے اور preposition کے بعد جب بھی کوئی برو آتی ہے تو ہم اس میں ing apply کرتے ہیں یہ بات آپ کو دھیان رکھنا ہے next word ہے circumvent circumvent اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا جسے آپ tel alive بھی بولتے ہیں دو example لیتے ہیں اس پہ آپ نے جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا اس کی ingles ہے کہاں سے from where آپ نے سیکھا did you learn جھوٹ بولنا how to circumvent تو یہ پورا بن گیا from where did you learn how to circumvent اب آپ سوچیں گے اس میں how لکھا ہے بھٹ ہندی میں کیسے یہ تو آئے نہیں اس کے جو science ہے وہ یہ دے رہا ہے آپ نے جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھا مطلب کیسے سیکھا اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو اس کو دوسرے طریقے سے بناتے ہیں from where did you learn circumvent یا from where did you learn not circumventing i'm not circumventing یا پھر i ant circumventing am not کا سوٹ ہوتا ہے ant next word ہے vengeance vengeance اس کی spelling بلکل different ہے لیکن اس کی جو pronunciation ہوئی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ جسے ہم revenge بولتے ہیں یہ ایک noun ہے vengeance یہ ورب نہیں ہے example لیتے عبیناس نے اسے سب کے سامنے دھمکایا اور بولا کی وہ بدلہ لے گا آپ کو خود بھی بنانے کی practice کرنی ہے چلیے بناتے ہیں عبیناس نے اسے سب کے سامنے دھمکایا دھمکانے کو بولتے don't simple past answer ed لگا دیجئے don'ted عبیناس نے اسے دھمکایا عبیناس don'ted him سب کے سامنے before everyone اور کہا یا اور بولا and told that وہ بدلہ لے گا he would take vengeance تو یہ پورا بن گیا عبیناس don'ted him before everyone and told that he would take vengeance اب آپ کو سائد یہ سمجھ آیا نہیں کہ یہاں پر would کیوں آیا ویل آنا چاہئے ویل بدلہ لے گا یہ بات next word close save close save یہ phrasal word یعنی یہ پورا phrase ہے اور اس کا مطلب ہوتا بال بچ ایک example لیتے ہیں چور پولیس سے بال بچ گیا نہیں تو پولیس اسے پکڑ چکی ہوتی پہلے آپ کوشش کریئے چور چور کو ہم بولتے ہیں thief لیکن میں آپ کے لیے نیا word بتاؤں برگلر برگلر اس کا مطلب بھی ہوتا ہے چور بچ گیا بال بچ بچ گیا simple past tense یعنی close save اس کی second form آئی گی تو ہم close کو word بنائیں گے تو اس کی second form ہوتی ہے closed تو یہ بن برگلر closed save from police نہیں تو otherwise police اسے پکڑ چکی ہوتی police would have caught him پورا بنیا برگلر closed save from police otherwise police would have caught him next word دیکھتے next word ہے keep out یہ ایک فریز ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاوندی لگانا ایک example لیتے سرکار نے روڈ پر جگے سرکار مطلب the government لگا رکھی ہے مطلب لگا چکی ہے present کا perfect answer اس لیے has اور keep out یعنی keep کی third form kept تو یہ پورا بنیا the government has kept out جگے place to place road پر on the roads یہ پورا بن جگا the government has kept out place to place on the roads next word دیکھتے on good terms یہ پورا phrase ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سہمت ہونا اگری جس ہم بولتے ہیں ایک example لیتے کافی حد تک میں آپ سے سہمت ہوں کافی حد تک اس کو ہم انگلز میں کیسے بولیں گے اس کے لیے بھی ایک فریز ہے اور وہ ہے to large extent یا to great extent large کی جگہ آپ great بھی بول سکتے ہیں میں آپ سے سہمت ہوں میں I am میں ہوں سہمت on good terms آپ سے with you تو یہ پورا بنیا to large extent I am on good terms with you اچھا اگر یہ ہوتا ہے کافی حد تک کچھ حد تک کبھی کبھار جیسے کچھ حد تک وہ ٹھیک تھا تو کچھ حد تک کو انگلز میں کیسے بولیں گے تو اس کے لئے ہے to some extent یہ فریز ہے کچھ حد تک to large extent next word ہے repose repose جس کا مزل ہوتا ہے آرام کرنا to take a rest example لیتے میں کام کرنے کے بعد بہت تھک گیا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں میں تھک گیا ہوں پہلے اتنا بنالو I have got tired present پرفیکٹ میں بنے گا میں تھک گیا ہوں یعنی میں تھک چک ہوں making list I I کے ساتھ لگتا ہے اس کے بعد word کی third form چاہیے ہمیں got tire کا مظل ہوتا ہے تھک نا تو got تو یہ already third form ہے اور got کے بعد جو بھی بھر واتی اس کو بھی third form میں ہی لکھتے ہیں یا پھر بولتے ہیں تو tired یہ بن گیا کام کرنے کے بعد after doing work تو اتنا بن گیا I have got tired after doing work اور اب آرام کرنا چاہتا ہوں and آپ چاہیں تو ناو لگا سکتے ہیں نہیں تو کوئی بات نہیں آرام کرنا چاہتا ہوں کون آرام کرنا چاہتا میں تو میں کے لئے آپ آئی بھول بھی سکتے نہیں تو نہیں بھولیں گے تب بھی کوئی دیکھ نہیں کیونکہ شروع میں آئی آگیا ہے want to repose تو یہ پورا بن گیا I have got tired after doing work and want to repose next word دیکھتے ہیں next word ہے اس کیو اس کا مطلب ہوتا ہے پرہیز کرنا اس کو ہم یہ بھی بولتے ہیں پرہیز کرنے کا مطلب مان لیجی ڈاکٹر نے آپ کو کچھ کہا تلیوی چیز نہیں کھانی تو اس کا مطلب پرہیز کرو آپ وہ نہیں کھا سکتے تو اس کو ہم بولتے پرہیز کرنا مطلب وہ چیز نہیں کھانا جو ڈاکٹر نے منا کر دی دونوں اچھی وہ کہہ ہیں دونوں محساب کسی کا بھی ڈاکٹر نے مریج کو چائے سے پریج بتایا ہے سب سے پہلے آپ کو ٹینس پہچانا یہ کون سا ہے ڈاکٹر نے اسے بتایا ہے ڈاکٹر اسے بتا چکا ہے ڈاکٹر اور مریج کو بولتا ہے پیشنٹ چائے سے پریج ایپسٹین فروم ٹی تو یہ پورا بنی گیا ڈاکٹر ہیز ٹول پیشنٹ ایپسٹین فروم ٹی نیکسٹ ور دیکھتے ہیں نیکسٹ ور ہے جولی فائی جولی فائی اس کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا اس کو ہم ری جوئیس بھی بھی اس میں کیسے بناوگے ایسی محنت کا کیا فائدہ اس کو بنانے کے دو طریقے ہیں لیکن میں آپ کو آسان والا بتا دیتا ہوں پہلا طریقہ ہے اور یہ بہت زیادہ بول چال میں یو جاتے ہے تو یہ اتنا بنی گیا ایسی محنت کا کیا فائدہ یہاں تک آگے بناتے ہیں اتنا اپنے بس نیکس وارڈ ہے دی رائد اس کا مطلب ہوتا ہے مجاک اڑانا اگزام پہ لیتے ہیں ہمیں اس کا مجاک نہیں اڑانا چاہیے وہ ہمارا دوست ہے we shouldn't deride of him shouldn't مطلب should not وہ ہمارا دوست ہے he is our chum chum کا مطلب ہوتا ہے دوست friend تو یہ پورا ون گیا we shouldn't deride of him he is our chum next word دیکھتے ہیں next word ہے مل over مل over اس کو مول over مت پڑھنا یہ غلط ہے مل over right ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوچ بیچار کرنا جس کو ہم think بولتے ہیں example لیتے ہیں میں college میں admission لینے کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو پہلے آپ اتنا بنالو میں سوچ رہا ہوں i'm mulling over admission لینے کے بارے میں about to take admission کس college میں in the college تو یہ پورا بن گیا i am mulling over about to take admission in the college next next word is dumb founded dumb founded اس کا مطلب ہے حق بق ہو مطلب حیران ہو جانا اس کے لئے ایک دوسرا word بھی دونوں کا مطلب سیم ہے راہل اپنے دوست کی سمسیہ سننے کے بعد حق بق ہو گیا پہلے آپ اتنا بنالو راہل حق بق ہو گیا سننے کے بعد اپنے دوست کی سمسیہ his friend problem یہ پورا بنیا راہل got problem ایک example اور لیتے ہیں میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا پہلے آپ اتنا بنالو میں حیران ہو گیا یا پھر اس دیکھ کر اس کو دو طریقے سے بنا سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے دونوں طریقے سے رائٹ ہے یہ پورا بنیا آئی گا دم فان ڈ بائ سی ہم نیکس ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اُلٹا سیدھا ایجامپل اس سے بہت بنتے ہیں جیسے کی میں اُلٹا سیدھا کام نہیں کروں گا میرے بارے میں اُلٹا سیدھا مط بولو اُلٹی سیدھی کار مت چلاؤ ایجامپل لیتے ہیں میں اُلٹا سیدھا کام نہیں کروں گا پہلے آپ اتنا بنا لوں i will not do یا پھر i want do will not کا short ہوتا ہے want i want do work تو اس کا مطلب ہے میں کام نہیں کروں گا الٹا سیدھا right and wrong تو یہ پورا بن گیا i will not do work right and wrong یا پھر آپ اس کو ایسا بھی بنا سکتے ہو جیسے i will not do right and wrong work آگے پیچھ لگا دوں گے تو کوئی problem نہیں ہے ابھی آپ سیکھ رہے ہو نا next example اس پہ لیتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیوں بول رہے ہو why are you speaking about him right and wrong why are you speaking about him right and wrong next word دیکھتے next word have ایک انگریز سے ملا تو اس نے ان سے انگلیز سیکھنے کے بارے میں بات کی اس کے انگلیز بنا لیجیے جب when موکیز ایک انگریز سے ملا when موکیز met with a foreigner یہاں تک بن گیا تو اس نے اس سے انگلیز سیکھنے کے بارے میں بات کی تو کے لیے آپ کومہ بھی لگا سکتے ہیں تو میں کومہ لگا دیتا ہوں تو یہ پورا بن گیا when موکیز met with a foreigner he had a word with him about learning English اچھا word کی جگہ آپ conversation بھی بول سکتے ہیں جیسے when موکیز met with a foreigner he had a conversation with him about learning English اچھا فریز ہے یہ بہت بڑی اور بہت زیادہ اس کا بھول چال میں یوچ کیا جاتا ہے آج سے بلکل اب اس کا یوچ آپ کو کرنا ہے next word be grudge be grudge اس کا ملوہ ہوتا ہے نا پسند کرنا example لیتے ہیں آپ اس کے بھائی کے بیوار کو نا پسند کیوں کرتے ہو آپ اس کے بھائی کے اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھانا جسے ہم tease بھی بولتے ہیں example لیتے کسی کو چڑھانا بیکار عادت ہے مطلب خراب عادت ہے تو اس کے انگلز ہے to exasperate anyone is bad habit to exasperate anyone is bad habit ایک example لیتے ہیں مجھے مت چڑھاؤ don't exasperate me don't exasperate me next word ہے turn down turn down اس کا مطلب ہوتا ہے منہ کرنا یہ ایک phrase ہے اور جیسے word میں تو آپ کو پتا یہ refuse refuse مطلب منہ کرنا لیکن یہ ایک phrase ہے آج سے آپ کو اس کا use کرنا ہے اس پہ جللی سے 10-15 example بنا دیجئے یہ آپ کے mind میں fit ہو جائے گا example لیتے ہیں میں اس کے پاس مدد مانگنے کیلئے گیا لیکن اس نے منہ کر دیا میں اس کے پاس گیا پہلے آپ اتنا بنا آؤ مدد مانگنے کیلئے لیکن اس نے منہ کر دیا مطلب منہ کرنا لیکن اس کی second form آئے گی turn down یعنی turn میں ed لگ جائے گا یہ پورا بن گیا I went to him to ask for help but he turn down me next word ہے swing swing اس کا مطلب ہوتا ہے مہنت کرنا example لیتے ہیں ہم پڑھائی میں بہت مہنت کرتے ہیں ہم مہنت کرتے ہیں پہلے اتنا منہ لو we swing بہت a lot پڑھائی میں in study یہ پورا بن گیا we swing a lot in study ایک example اور لیتے ہیں تمہیں ایسے ہی مہنت کرتے رہنا چاہیے تمہیں مطلب you کرتے رہنا چاہیے should keep مہنت swinging swing میں ing لگ جائے گا کیوں لگ گے گا کیونکہ پیچھے ہے keep اور keep کے بعد جو word یا جو word آتی ہے اس میں ہم ing کرتے ہیں ایسے ہی like this تو یہ پورا بن گیا you should keep swinging اس کا مطلب بھی ہوتا ہے دھوکہ دینا example لیتے ہیں دھوکہ دینے کی بجائے اس نے میری مدد کی دھوکہ دینے کی بجائے اس نے میری مدد کی تو یہ کیسے بنے گا دھوکہ دینے کی بجائے اس کے انگلیس ہیں instead of bamboozling bamboozle میں ing لگ جائے گا کیوں لگے گا کیونکہ off ایک preposition ہے اور preposition کے بعد کوئی بروا آتی ہے تو اس میں ہم ing کا یوچ کرتے ہیں تو یہ تنا بنیا دھوکہ دینے کی بجائے instead of bamboozling اس نے میری مدد کی simple past tense he redounded me redounded ایک word ہے اس کا ملو ہوتا ہے مدد کرنا تو یہ پورا بنیا instead of bamboozling he redounded me ایک example اور لیتے ہیں میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا simple future کا negative ہے میں اسے دھوکہ نہیں دوں گا i will not bamboozle him یا i will not hoodwink him will not کی جگہ آپ want بھی بول سکتے ہیں i want bamboozle him آج کا next اور final word ہے binocoolers binocoolers اس کا مدلہ ہوتا ہے دوروین اس کو ہم ٹیلیسکوپ بھی بولتے ہیں لیکن یہ دوسری دوروین ہوتی ہے ایک example لیتے ہیں میں نے دوروین کی مدد سے آکاس میں اڑتا ہوا ایک پکچی دیکھا سب سے پہلے بنالو میں نے دیکھا آئی سو سمپل پاسٹ ٹین سے ایک اڑتا ہوا پکچی آف لائن برڈ دوروین کی مدد سے with the help of binocoolers آکاس میں ان د اس کا ہے تو یہ پورا بنیا آئی سو آف لائن برڈ with the help of binocoolers ان د اس کا ہے has to buy دوروین binocoolers تو یہ پورا بن گیا he has to buy binocoolers اس ویڈیو میں میں نے آپ کو 20 words meaning بتائیں وہ بھی with example اگر آپ کو کوئی doubt ہے تو comment کر کے پہنچ سکتے ہیں آپ کو آج سے ایک word پہ کم سے 5 sentence بنانے اور practice کرنی ہے اب یہ کچھ example آپ کے لئے ہیں آپ کو کرنی ہے practice بول کے لکھے کریے اور daily ان کا use کرنا ہے تب آپ دھیان رہیں گے آئی hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو like کر دینا تو ملتے ہیں next ویڈیو میں اچھے topic کے ساتھ